بسم اللہ الرحمن الرحب دوستو آج کی ویڈیو میری ایک ترم یوز ہوتی ہے ڈیورس ایس ایس ایم کے نام سے ٹھیک ہے جب بھی آپ کوئی بھی ویڈیو الاسسسنس کا توش کر رہے ہوتے ہیں جائے وہ پیوٹ پوچٹ آ رہے ہیں جائے پریم میں یوٹیوب پہ آپ سیکرنٹ تو یہ ترم بہت زیادہ یوز ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں تمام بیٹیز میں یعنی بیسیک لیول سے ایڈوانس لیول تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسیکلی یہ ترم ہے کیا یہ کونسی ٹیکنیک ہے اس کو ہم لوگ کیوں یوز کرتے ہیں وہ اس کے کیا فائدے ہیں آپ کو اور یہ تمام کونسی بیزنس مارڈر میں یہ ترم یوز ہوتی ہے تو یہ تمام ان فرمیشن میں آپ کو ایک سنگل ویڈیو میں آج بتانے جارہا ہے تو ویڈیو کو آپ نے کمپیٹ دیکھنا ہے تاکہ اس حوالے سے آپ کو کونسیپٹ کلیر ہو سکیے اور ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دور سبسکرائب کلنے تاکہ آنے والی مزید ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہیں اور اس سے پہلے بھی ہم لوگ ایمازون کے والے سے ایمازون انس کے والے سے بہت ساری ویڈیو کو چیز اپلوڈ کر چکے وہ بھی آپ لوگ دیکھئے گا تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو جب بھی آپ ایمازون ویچول اسسٹنٹ کا ایمازون وی اے کا کوئی بھی پورس آپ سٹارٹ کرتے ہیں چاہے وہ ہولٹسل ہے پرائیوٹ لیبل ہے تو یہاں پہ ایک چیز آپ کو ریورس ایسن کے نام سے ایک چیز لازمی آپ کو ملتی ہے وہ چاہے آپ ہولٹسل کا سیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو وہاں پہ گائل لائنز کے لیے یہ ٹیکنیک لازمی سمجھا گیا یہ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ ٹرم زیادہ تر زیادہ تر پرائیوٹ لیبل بزنس میں یعنی کہ وہ بزنس جس میں آپ خود کے ایک برینڈ مرے میں کے ساتھ خود کی ایک نیو لسٹنگ بناتے ہیں نہ کہ کسی بنی بنائے لس کے ساتھ آپ آپ نکو کرو آپ آپ minsRI debtsوں کے ساتھ آپ اپنی خود کی لسٹنگ بناتے ہیں اور اس کو پھر آپ آگے لے کے چلتے ہیں اس کو پروموٹ کرتے ہیں وہ اپنا ایک بزنس اپنا برینڈ آپ چلاتے ہیں تو یہ ہو گیا پرویوٹ لیبل تو یہ ٹرم زیادہ تر جو آپ یوز کرتے ہیں وہ یوز کرتے priority پرائیویٹ لیبل کے لیے وہ اس لیے آپ یوز کرتے ہیں کہ پرائیویٹ لیبل میں آپ کچھ خاص کی ورڈز پر پرائیویٹ لیبل میں جتنا بھی آپ کی ورکنگ ہے وہ تپینڈ کرتی ہے آپ کے کی ورڈز پر یعنی آپ اپنی کوئی بھی پارڈاکٹ ہے اس کا خاص کی ورڈ آپ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے ریلیٹنٹ جتنے بھی ٹرینڈنگ کی ورڈز ہیں ان تو آپ ہنٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی اس لیسٹنگ میں یوز کرتے ہیں آپ تاکہ آرگینکلی آپ کی جو لیسٹنگ ہے وہ ایمازون پہ رینک ہو سکے ٹھیک ہے تو اس مقصد کے لیے آپ ریورس ایسنگ کی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں اس کے بھی دو سٹیپس ہیں ریورس ایسنگ ٹیکنیک کے دو سٹیپ ہیں ایک تو سب سے پہلا سٹیپ تو وہ جو آپ نے پرڈاکٹ سیلٹ کر لی آپنا مین کی ورڈ سیلٹ کر لیے وہ دو آپ کریں گے اس کے بعد کے دو مین سٹیپ ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے آپ نے اس کی ورڈ کے اقراس آپ نے اس کی ورڈ کے اقراس آپ نے اس پرڈاکٹ کے اقراس آپ نے ٹاپ کمپیٹیٹر یعنی وہ کمپیٹیٹر جن کے ساتھ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے جو کہ ہائی سیلز کر رہی ہیں پرس پیچ پہ ہیں تو آپ ٹین میں وہ رینکنگ کر رہی ہیں تو آپ کو کمپیٹیٹر کو آپ سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اور ان کے اقراس آپ کی ورڈ نکالیں گے کہ یہ والے جو میرے کمپیٹیٹر ہیں چاہے وہ ٹیک ہے دو ہے تین ہے پانچ ہے یا دس ہیں ان کے اقراس وہ کون سپون سے کی ورڈ کے اقراس وہ سیلز جنریٹر قائب ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو جاتا ہے ریوارس ایسن ٹیک نہیں ٹیک ہے یہ چیز آپ نے سمجھ نہیں ہے یہاں پہ میں ایک اقزمپل کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں نے ایک پورڈ آٹھ لانچ کرنی ہے فٹ میٹ ایک پورڈ آٹھ لانچ کرنی ہے میں نے اور یہاں پہ میرا مین کیورڈ جو ہے وہ فٹ میٹ ہے ٹھیک ہے پار اگزمپل کی اس کو آپ کیری کریں گے سٹھ اس بات کو سمجھنے کے لیے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا میں یہاں پہ ٹاپ کی اپنی جو فسٹ پیج ہیں ان میں سے کوئی وہ پورڈکٹس جو کہ میری پورڈکٹس سے میچ کرتے ہوں ٹھیک ہے جو کہ میری پورڈکٹس کے ساتھ میچ کرتے ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی کوئی پورڈکٹ ہے آپ کی پورڈکٹ چھوٹی سی ہے لیکن آپ اس کو ایزا کمپیٹیٹر لے لیں نہیں نہیں اگر آپ ایک پینسل سیل کر رہے ہیں تو آپ کی کمپیٹیٹر وہ پینسل ہی ہونے چاہیے جو آپ کی پورڈکٹس سے میریتی جلتی ہو ٹھیک ہے آپ کوئی اور پورڈکٹ چوز نہیں کریں گے ایزا کمپیٹیٹر ٹھیک ہے اور یہاں پہ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے یہاں پہ میکس آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے خود کو سیلیکٹ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ جن کا مٹیریل وغیرہ صاحب دیزائن وغیرہ دیزائن چینڈ ہو سکتا ہے مٹیریل ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ کی پورڈکٹس سے زیادہ سے زیادہ میچ کرتی ہوں ٹھیک ہے آپ نے پانچ یا دس کے قریب اپنے کمپیٹیٹرز کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ہاں میرے کی ورڈ کے اقراض جو میں نے اٹھ میٹ کا کی ورڈ تھا اس کے اقراض پس پیٹ پہ یہ والی تمام پورڈکٹس آ رہی ہیں اور اب میں سے یہ والی جو پورڈکٹس ہیں یہ میری پورڈکٹ کے ساتھ میچ کرتی ہیں ان کے ساتھ مجھے کمپیٹ کہنا ہے ٹھیک ہے آپ ان پورن کمپیٹیٹرز کو آپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب آ جاتا ہے ہمارا دوسرا سٹیپ دوسرے سٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آمنوکل کمپیٹیٹرز کے اقراض آپ کتنے کی ورڈ پہ وہ رینک آ رہا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں تو ان کے لیے آپ یوز کرتے ہیں پورڈز جنگل سکلٹ ہو گیا ہیلی امپلین ہو گیا سیرل سپرائٹ ہو گیا وائرل لانچ ہو گیا اس طرح کے جتنے بھی پورڈز ہیں یہ ریوز ہوتے ہیں ان میں آپ اپنے وہ جتنے بھی ایسے نمبر ہے اپنے کمپیٹیٹرز کے وہ وہاں پہ پھٹ کرتے ہیں اور گیٹ کی ورڈ ان سے آپ اپنے کی ورڈز لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تمام کی ورڈز آپ کو یہ ٹورڈز نکال کے دیتے ہیں کہ جو جن کے ادراس اور پورڈ اپس ریک گائیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بیسک پوائنٹ میں آپ کو سمجھاتا چلوں اپنوں جو آپ کو کوئی اپنے بند آتا اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو یونیک چیزیں یہاں پے سمجھانے سکا کروں یہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ میں ایک لسٹنگ اوپن کر لی lira دہا ٹھیک ہے مثال کے طور پہ یہ ایک لسٹنگ میں نے اوپن کر لی یہ میرا کمپیٹیٹر ہے اس کی لسٹنگ میں نے اوپن کر لی یہاں پہ آپ دیکھلیں اس کا ٹائٹل مہاری ٹائٹل میں بھی اسنے اچھے بھلے کی ورڈز کیے ہیں ہیں یہاں پہ نیچے بولٹ پوائنٹس ہیں اس میں بھی اس نے کیورڈ یوز کیے ہوئے ہیں اور نیچے آپ ڈسکرپشن میں آئیں گے تو اس میں بھی اس نے کیورڈ یوز کیے ہوئیں گے ٹھیک ہے تو یہ کیورڈ اس نے یوز کیے تین جگہ پہ ٹھیک ہے تین جگہ پہ اس نے کیورڈ کو یوز کیا ایک اس نے اپنے ٹائٹل میں یوز کیا ایک بولٹ پورٹ میں یوز کیا ایک اس نے نیچے ڈسکرپشن کے کیورڈ یوز کیے ٹھیک ہے انہی ٹون سے اس نے ہٹ کیے اور اچھ نے یہ کیوارڈ اپنی اس لسٹنگ میں یوز کر لیے لیکن آپ جب ریوارس ایسن کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس طرح جو کیوارڈ اپنی لسٹنگ میں یعنی کہ یہاں پہ ٹائٹل میں بولر پارٹس میں ڈسکریپچن میں جو یوز کیے ہوئے بس وہ ہی آپ کو دکھائے گا نہیں وصال کے طور پہ میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں یا آپ میں اس کی اچھی بلی ایسیو کرتا ہوں موٹو ضروری نہیں ہے جن کیوارڈ پہ میں نے ایسیو کی ہے انہی پہ یہ ویڈیو رینک کرے گی بلکہ یوٹیوب خود کا سسٹم بھی دیکھے گا کہ اس کی ویڈیو اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے ایموزون سے ریلیٹڈ ہے اس کا ریوارس ایسن سے ریلیٹڈ ہے یہ سے ریلیٹڈ ہے تو وہ خود سے اپنا اس کا سسٹم بھی میری اس ویڈیو کو اپنے کچھ کیوارڈ پہ بھی رینک کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگوں کو یہ میری ویڈیو مل سکے سیم ایسے ہی ایموزون کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے اپنا ایک سسٹم ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی یہ پرڈکٹ ہاں بھئی خود میٹ ایک پرڈکٹ ہے اور یہ کون کون سے کیوارڈ سے میچ کرتی ہے دیکھیں کون پون سے کیوارڈ سے یہ میچ کرتی ہے تو بزارتے خود بھی ایموزون پل کیوارڈ پہ آپ کی پرڈکٹ اپنے کسمرز کو ریکمنڈ کرتا ہے وہاں پہ شو کرواتا ہے کہ یہ والی پرڈکٹ بھی اس کیوارڈ کی میرے پاس پڑی ہوئی ہے یہ بھی اگر آپ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں تو وہ خود سے بھی ان کیوارڈ پہ رینک کرواتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کو تریفک انہی سے مل رہی ہے آپ کی سیلز انہی سے جنریٹ ہو رہی ہے جو آپ نے یوز کی ہیں نہیں آپ کو جن کیوارڈ پہ ایموزون نے رینک کیا ہوا ہے ان پہ بھی آپ حسین ملے گی تو جب آپ ریوارس ایسنٹ کرتے ہیں آپ نے کمپیٹیٹرز کی ایسنٹ کو آپ سٹیڈی کرتے ہیں تو وہ ان کے تمام کیوارڈ جو انہوں نے لیسٹنگ میں یوز کی ہیں وہ بھی خود جن پہ ایموزون نے ان کو رینک کیا ہوا ہے وہ بھی تمام کے تمام آپ کو نگال کے دکھا دیتے ہیں اور اس پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس کیوارڈ پہ اتنا سرچ والیم اس کو میر رہا ہے اتنی اس کی سیلز جنریٹ ہو رہی ہے تو نیکس ویڈیوز میں میں آپ کو سبھی ٹوز کا یہ جنگل سپاو کلی اپ ٹین وائرل آنچ ایگرو تمام ٹوز کا ریوارس ایسنٹ کی ٹیکنیگز میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ایک کر کے آج ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو یہ اس ویڈیو میں میں جس آپ کی کنسپٹ کلیر کر رہا ہوں کہ یہ مقصد ہوتا ہے ریوارس ایسنٹ کا کیوارڈز نکالنے وہ بھی پرائیویٹ لیبل کے لیے چونکہ پرائیویٹ لیبل میں آپ بھی ساری کیوارڈ تھی گیم ہوتی ہے آپ نے اپنی پورڈاٹ کو رینک کروانا ہوتا ہے لسٹنگ نیو ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کمپیٹیٹرز کے کیوارڈ نکالتے ہیں وہ کیوارڈ جن کو اس نے لسٹنگ میں یوز کی ہے وہ بھی اور جن کیوارڈز پہ ایمازون نے اس کو رینک کروایا ہوا اس سے بھی انتصالی میرے رہی ہے یعنی ان شارٹ وہ تمام کیوارڈ جن سے اس کو ایمازون کی ویب سائٹ پہ سینز مل رہی ہے وہ تمام کیوارڈز ہم ریوارڈز ایسن کے انٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر اپنی نیو نیسٹنگ میں اچھے طریقے سے ان کو ایرجسٹ کر کے یوز کرتے ہیں بیک اینڈ کیوارڈز کے طور پہ ان پھر یوز کرتے ہیں تاکہ اورگینکلی آپ کو ایک اچھی پاسی ٹریفک مل سکے اور ظاہری سے بعد ہے ٹریفک ملیں گی تو آپ کو سیلویں ملے گی تو یہ ریوارڈز ایسن کا ایک پروسیجر ہے امید ہے کہ اس حوالے سے آپ کی یہ کونسپس کلیر ہو گیا ہوگی اس حوالے سے کوئی بھی کوششن آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور بہر آپ کو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں سے بھی اس کو ضرور شیئر کریں